لانا سلام اللہ موسیقی بسم اللہ رعبان الرحیم پی ڈی ایم کے سیاسی کارکنوں عہددار سہبان اور سپورٹرز نے آج اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ تحریک جو ہے یہ آج جس کامیابی سے شروع ہوئی ہے انشاءاللہ و تعالی یہ تحریک جو ہے یہ اس نالائق اور ناہل ٹولے کو کے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے جا کے ختم ہوگی شبلی فراز شبلی فراز یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کو جناہ سٹیڈیم کی اجازت دے دی ہے آپ آپ اسے مجھے بھر کے دکھائے میں اسے کہتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب اب ہمارے قائدین میں سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تشریف نہیں لائی بلاول بٹو زرداری صاحب بھی ابھی اپنے کافلے کے ساتھ آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسٹیج پہ نہیں پہنچے اور آ کے دیکھو یہ سٹیڈیم جو ہے یہ بھر چکا ہے سٹیڈیم تم نے یہ کہا تھا کہ یہ سٹیڈیم بھر نہیں سکتے اگر یہ سٹیڈیم بھرنے تو میں اسطیفہ دے دوں گا بھئی پھر لاؤ اسطیفہ سٹیڈیم بھرنے تو اسطیفہ جھوٹے ریفرنس اور جھوٹے مقدمات بنانے کے اس نے دھائی سالوں میں کیا کیا ہے پورے ملک میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا اس نے اگر افتتا کیا تو بتائیں کوئی ایک کوئی ایک منصوبے کا وہ نام نہیں لے سکتا اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں ہمارے خلاف جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے بھئی تحریک اس لیے شروع کی جا رہی ہے کہ تم نے اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا تم نے اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا اور جو جو تم نے کیا وہ تم ان میں کسی چیز کو جو ہے وہ تم شروع نہیں کر سکے کوئی بتائے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ جو ہے وہ نوکریاں دوں گا اگر اس نے ڈائی سالوں میں پچاس لاکھ اگر نوکریاں دی ہے تو یہ ہمیں دکھا دے کہ ہم نے پچاس لاکھ نوکریاں دی ہے چلو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے اس کو ہم نے ذرا آگے کرنا ہے یا ابھی جو ہے وہ ان کی کردن کو دبوچنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پچاس لاکھ گھر دینے ہیں لوگوں کو کوئی بتائے کہ ان ڈائی سالوں میں کوئی پچیس لاکھ نہیں بیس لاکھ نہیں پندرہ لاکھ گھر دخوا جائیے پورے ملک میں اس نے اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا اس نے اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا اس نے ایسے ایسے ٹال کلیمز کیے کہ میں پچاس لاکھ گھر بنا کے دوں گا میں ایک روڈ ڈوکری دوں گا میں جو ہے وہ پورے ملک کا کرزہ جو ہے وہ میں ادا کر دوں گا وہ اس کا ایک منسٹر ہے جو یہ کہتا تھا کہ عمران خان آئے گی سب کی پھیل مگائے گی اور دو دن میں پوری دنیا سے دو ارب ڈالر مگوائے گی ایک سو ارب جو ڈالر ہے وہ کرزہ ادا کرے گی اور ایک سو ارب جو ہے وہ عوام کے اوپر لگائے گی وہ کدھر گیا کدھر گیا وہ وہ دو سو ارب جو ڈالر لارا تھا وہ کدھر گیا کہا گیا کہ میں نوے دن میں جو ہے وہ اس ملک سے رشوت کا خاتمہ کر دوں گا میں پہلے سو دن میں جو ہے میں پہلے سو دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا میں دودھ اور شہد کی نیریں بہا دوں گا اس نے اس قوم اور ملک کے ساتھ فراڈ کر کے اور اس کے جو سیلیکٹرز تھے انہوں نے اس کے ساتھ سازش کر کے پورٹ کے تقدس کو پامال کیا پورٹ کی تہہین کی اور اس کٹ پتلی کو جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا اس کٹ پتلی کا مسلط رہنا جو ہے اس ملک کے اوپر وہ اس ملک کے نقصان میں ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور یہ قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ڈھائی سال تک انہوں نے جس طرح سے ایکانومی کا بڑھا گھرک کیا ہے ڈھائی سال سے جس طرح سے لوگوں کے کاروبار کا بڑھا گھرک کیا ہے ڈھائی سال سے جس طرح سے اس ملک کو اور غریب آدمی کو عام آدمی کو مشکلات کا شکار کیا ہے اس عمل کو جو ہے وہ آگے جاری رہنے دیا جائے اس لیے آج پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم سے آج ہم سب اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وطالعہ ووٹ کی عزت کا جو ہے وہ ووٹ کو ہم عزت دیں گے اور ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور اس ملک میں سیاست وہ کریں گے سیاست جن کا کام ہے اور جن کا کام سیاست نہیں ہے وہ نہیں کریں گے اور ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے جو ہے وہ ملک کی خدمت کرے گا جو اپنی آئینی حدود کی جو ہے وہ نہیں کرے گا ان کی پاسداری تو اسے پھر جو ہے وہ کسی قسم کے احترام کا یا عزت کا جو ہے وہ اسے دعویٰ نہیں ہو سکتا تو اس لیے آج پوری قوم نے یہاں جمع ہو کے یہ اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی اس تحریک کو پوری کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے یہ عوامی جلسوں کے بعد عوامی ریلیز کا بھی مرحلہ آئے گا اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کا مرحلہ بھی آئے گا اس میں آپ سب نے چلنا ہے آپ سب نے قدم آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں عوامی راج کو لانا ہے بوٹ کی عزت کو بڑھانا ہے اور اس نا اہل اور نالائق ٹولے کو جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے وہ دفع کرنا ہے اور اس ملک کی جان چھڑانی ہے پاکستان پاکستان پی ڈی ایم پی ڈی ایم آفر